ماشاءاللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الموجد بشیرنا المسدد نظیرنا المعید المستفى المجد والمعمود العمد بالقاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین الماسومین ولعنت اللہ على عدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبعانه فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات و محمد و عالی محمد و عالی محمد عزیزان اگرامی اگرامی میں نے جس آئے کریمہ کو سننا میں ایک کلام قرار دیا مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامر منکم جس میں اتعاد کی دعوت دی جا رہی ہے کیا لوگو ایمان لاؤ یا وہ لوگ جو ایمان لائے اتعاد کریں رسول کی اتعاد کرو رسول کی اللہ کی رسول کی اور اولی الامر کی اتعوا اللہ و اتیعوا الرسول اللہ کی طاعت رسول کی طاعت و اولی الامر منکم اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے سب سے اہم مسئلہ اس آئے کریمہ میں پروردگار عالم نے حل کیا ہے وہ خلافت بلافصل کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اور رسول کے درمیان لفظ اتعوا کا فاصلہ تو رکھ دیا اتعوا اللہ و اتعوا الرسول لیکن اولی الامر کو بلافصل رسول سے ملا دیا و اولی الامر منکم یہاں لفظ اتعوا کا فاصلہ نہیں رکھا یعنی جب اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اولی الامر میں اور رسول میں فاصلہ ہو تو پھر عام انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ جو اولی الامر اور رسول میں فاصلہ دیکھیں مسئلہ بلکل کلیر ہے واضح ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکثر و بیشتر نوجوان یہ کہا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جب اتعایت کی بات آتی ہے تو اس میں تو ساری ہماری آزادی سلب ہو جاتی ہے جیسی کوئی ذاکر کوئی خطیب ممبر پہ آتا ہے اور آنے کے بعد وہ اتعایت کی دعوت دیتا ہے تو سوچتے ہیں کہ آگئے اور بسی اب نماز روزہ اور حج زکاعت کی بات کریں گے ہماری آزادی سلب ہوتی ہے عزیزان اگرامی آزادی سلب نہیں ہوتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے سمجھنے کا پھیر ہے اگر ہم غور کریں تو آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے شریعت کو ہماری آزادی سلب کرنے کیلئے بنایا ہے یا اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے آپ اٹھائیے گاڑی کانپور میں چلے جائیے اور گرین لائٹ جل لئی ہو ہرا سگنل ہو اشارہ ہے جانے کا آپ کھڑے رہیے سب میں تو کھڑا رہوں گا اور اگر ریڈ لائٹ یعنی لال لائٹ جل لئی ہے لال سگنل ہے اشارہ ہے کھڑا رہنے کا آپ کی میں تو جاؤں گا میں آزاد انسان آزاد پیدا کیا گیا ہوں میری آزادی سلب ہوتی ہے میں جب چاہے رکوں جب چاہے چلوں چاہے جیسے جاؤں میری مرضی یقین مانیے یہ آزادی انسان کو قبرستان تک ورنہ کم از کم ہسپیٹل تک تو ضرور پہنچائے گی کم از کم ہسپیٹل تو ضرور پہنچا دے گی اب ذرا آپ معلوم کریے کسی سے بھی وہ گاڑی چلاتا ہو یا نہ چلاتا ہو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ سگنل کیوں بنائے جہاں پر سگنل ہے لائٹ لگی ہے وہاں اسی کو لوگ سمجھتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے چلتے ہیں جہاں یہ لائٹ نہیں لگی وہاں ایک سپاہی کھڑا ہے ہاتھ دیتا ہے رکنے کے لیے تو رکا جاتا ہے ہاتھ دیتا ہے چلنے کے لیے اشارہ کرتا ہے چلا جاتا ہے جب آپ پوچھیں کسی سے بھی کہ بھائی یہ کیوں بنایا گیا ہے تو ہر انسان یہ کہے گا کہ یہ آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا قانون بلکہ یہ آپ کی سلامتی کے لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ آپ بحفاظت اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں بس اللہ نے بھی شریعت کو آپ کی آزادی سلب کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے قوانین جو بھی بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ بحفاظت آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں حراب و حلال کے سگنل اسی لیے لگائے ہیں تاکہ کسی بھی تصادم ہونے سے آپ بچ سکیں یہ نہ کہہ سکے کہ کوئی سگنل تھا ہی نہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ حرام کیا ہے حلال کے اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے تو عزیزان اگرامی ہماری آزادی کو سلب کرنا قطعی مقصد یہاں پر نہیں ہے یہاں ہماری حفاظت مقصد ہے ایک باوازے بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان متوجہ نہیں ہوتا اکثر اور بیشتر دنیاوی مشینری جب انسان خریدتا ہے تو اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے چند سال پہلے تک اب تو زمانہ ختموں کے ٹیپریکارڈر کا ابھی بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں جب انسان ٹیپریکارڈر خریدتا تھا تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی تو اسی کی مطابق چلاتا تھا آج بھی کوئی بھی الیکٹرونک پروڈیکٹ تھوڑا سمیٹ کر کے آپ لوگ آگے آ جائیے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ چاکریں جگہیں تنگ ہیں اور آپ سب ملگر کے دعا کریے کہ آج جس امام کے شب شہادت ہے جن کا تابوت ہم اٹھا رہے ہیں انہی کی نام سے ہم نے جو سوسائٹی بنائی امام زین العابدین ویل فرین سوسائٹی انہی کی نام سے ہم نے زمین بھی خرید لی ہے الحمدللہ اور بس اب انہی کا کرم ہو جائے وہ تعمیر ہو جائے تو اگلے سال جو ہم ذکر کریں ان کا تو ایک وسی جگہ پر ازا خانے پر ان کے کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو جو بھی ازادار آئے وہ سکون سے بیٹھ سکے اور ہم دل کھول کر کے مولا کا غم منا سکیں آپ سب مل کر سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ تو عزیزانِ گرامی ایک مشینری انسان خریدتا ہے تو اس کے لئے بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے دکندار سے بھی پوچھتا ہے بھائی اسے چلانے کا طریقہ کیا ہے کیسا ہے بتا دو تو دکندار فوراں کہتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بکلٹ ہے آپ اس بکلٹ کو کھولی ایک چھوٹی کتاب ہوتی کتاب شاہ آپ اس کو پڑھ لیجئے اس میں چلانے کا طریقہ معلوم ہے اب اگر کہیں کہ نہیں آپ مجھے بتا دیجئے کہے گا کہ بھائی اگر ہم آپی کو بتائیں گے تو ہماری ساری دکنداری ختم ہو جائے گی ہم آپی کو بتا دے رجائے دن بر میں دو کسٹمر ایٹ ڈیل کر پائیں گے کتاب ہے اس کے سہارے سے آپ چلائیں گے اب آپ آئے آپ اس کو آن کرنے سے پہلے کتاب کو دیکھیں گے کیسے آن کرنا ہے کیسے آف کرنا ہے کیسے ریورس کرنا ہے کیسے فاورٹ کرنا ہے تمام چیزوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے یہ اس لیے کیونکہ آپ نے اس مشینری کو خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشینری خراب ہو جائے لہٰذا آپ اس کو بڑی احتیاط سے چلائیں گے آپ اس کتاب کو پہلے پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر اس کے مطابق اسے چلائیں گے کیوں اس وجہ سے کہ یہ خراب نہ ہونے پائے کہیں کوئی غلط بٹن نہ دب جائے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بلکل یہ عقلی چیز ہے عزیزہ نگرامی یعنی کوئی بھی کمپنی اگر کوئی پروڈیکٹ بنائے چاہے وہ لوکل کمپنی ہو یا باہر کی ہو اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی بکلیٹ ضرور بھیجتی ہے چاہے وہ جاپان بنائے چاہے وہ چائنا بنائے چاہے وہ امریکہ بنائے چاہے وہ ہندوستان بنائے کوئی بھی ملک کوئی بھی پروڈیکٹ اگر بنائے گا تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھیجے گا انسان اس بکلیٹ کے مطابق ہی اس کی مشین کو چلائے گا ورنہ وہ جل کے خاک ہو جائے گی اب یہ بتائیے کہ اس مشینری کو کس نے بنایا یہ مشینری بھی تو کہیں بنی ہے یعنی ایک چھوٹی چیز بنانے والا ایک چھوٹی کمپنی کا مالک ایک چھوٹا سا پروڈیکٹ بھی بناتا ہے چھوٹی سی مشینری بھی بناتا ہے آپ لوگ اور تھوڑا سا زحمت کر لیجئے اور تھوڑا توفیق بھی آ جائیے آپ لوگ ادھر ہو جائیے ایک سلوات پڑھ دے محمد والے ایک اور باواز بلن سلوات پڑھ دے محمد والے کیا کروں میں بار بار کروں میں شرمندہ ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جگہ تنگ پڑھ رہی ہے بس آپ سب دعا کر دیجئے اور ہم سب اس میں مشین میں کامیاب ہو جائے تو عزیز آنے گرانی کوئی بھی کمپنی چھوٹا سا بھی پروڈیکٹ بناتی ہے تو اس کے ساتھ بکلیٹ ضرور بھیجتی ہے تاکہ اسی کے مطابق وہ مشینری چلائے کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی مشینری ہو اب یہ بتائیں جو اتنی بڑی مشینری بنی ہے دنیا میں ساری مشینری اسی مشینری کو دیکھ کے بنی ہے کیمرہ اسی کی آنکھوں کو دیکھ کر کے بنایا گیا ہے سب کچھ اس مشینری کو دیکھ کے بنایا گیا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ چھوٹی سی چھوٹی کمپنی بھی بنایا کوئی چیز تو اس کے ساتھ بکلیٹ بھیجے چاہے وہ جاپان بنائے امریکہ بنائے سعودی بنائے ہندوستان بنائے ویسے سعودی تو کچھ بناتا ہی نہیں ہے وہ تو محتاج ہے دوسری کمپنی اور دوسرے ملکوں کے اب یہ مشینری جو بنی ہے اس کو بنانے والا کون ہے اس کا خالق کون ہے کا خدا کون ہے خدا تو اب خدا نے کیا اس مشینری کے ساتھ کوئی بکلیٹ نہیں بھیجی تو سب کہیں گے کہ بھیجی ہے جس کا نام ہے قرآن اس بکلیٹ کا نام ہے قرآن یعنی اب چھوٹی سی مشینری کو بغیر بکلیٹ کے نہیں چلاتے کہ کہیں وہ جل کے خاک نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے تو اتنی بڑی مشینری کو اس بکلیٹ کے بغیر آپ کیسے چلائیں گے جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بندے اگر اس کتاب کے مطابق چلاو گے تو یہ تمہاری مشینری مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی اگر اس کے مطابق چلاو گے تو یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی یقیناً یہ حدیث ہے کہ جو مومن قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا اہلِ بیتِ اتحار کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے گا مرنے کے بعد بھی اس کا جنازہ اس کا جسم خراب نہیں ہوگا بلکہ وہ تمام نعمتوں کا حقدار ہوگا جس کا وعدہ خداوند عالم نے کیا ہے اگر ہم اس کے مطابق چلاو گے اللہ نے کہا اگر اس کے مطابق چلاو گے تو مشینری خراب نہیں ہوگی مرنے کے بعد بھی چلے گی ورنہ اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو جل کر خاک ہو جائے گی جہانم میں اگر اس کے مطابق نہیں چلائیں گے جل کے خاک ہونا ہے یہ دنیاوی مشینری بھی جل کے خاک ہوتی ہے یہ مشینری بھی جل کے خاک ہوگی اگر قرآن کے برعکس چلے اہلِ بیتِ فرامین کے برعکس چلے لہٰذا ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے عزیز آنِ گرامی اب کتاب سمجھ میں آگئی کتاب پڑھ لیا ہو سکتا ہے کہ آج کس پڑھے لکھے دور میں کوئی انسان یہ کہہ دے کہ مولانا صاحب آج کے دور میں کتاب کی ضرورت نہیں ہے موڈل زمانہ ہے ترقی آفتہ زمانہ ہے اچھا کتاب جو نازل ہو کمپنی بیجتی ہے اس کتاب میں دو طریقی عبارت ہوتی ہے ایک وہ کہ کوئی بھی انسان سمجھ لے اور ایک عبارت وہ ہوتی ہے جس میں اشارے اور کنائے ہوتے ہیں مثلا کئی زیرو بنا ہے کئی پلس بنا ہے کئی مائنس بنا ہے یہ بنا ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا کتاب ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا ہے آپ دکندار سے بھی پوچھیں کہ بھائی ذرا اس کا تو مطلب بتا دو تو فوراں کہے گا یہ ہم بھی نہیں جانتے پھر کون بتائے گا تو کہا کہ یہ وہ جانتا ہے وہ بتائے گا جو کمپانی کی طرف سے بھیجا گیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں جو کمپانی کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ ہی بتا پائے گا ان اشاروں کے بارے میں کہ ان کا مطلب کیا ہے یعنی چھوٹی سی بھی بکلیٹ بنی تو اس میں کچھ اشارے کچھ کنائے موجود ہیں وہ اشارے وہ کنائے ایسے ہیں کہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا نہ ہر کوئی سمجھا سکتا ہے آپ میری طرف متوجہ رہیے عزیزان اگرامی ہر کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے کہاں کون بتائے گا کمپانی کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے کمپانی نے جسے اپرائنڈ کیا ہے وہ بتائے گا اب یہ بتائیے قرآن مجید میں ترجمہ تو سب لوگ کرتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں لیکن کچھ اشارے ہیں جیسے علیف لام میم علیف لام را جنہیں حروف مقتعات کہتے ہیں چاہے جتنے بڑے مفسر گزر جائے چاہے جتنے زیادہ مفسرین جمع ہو جائے لیکن ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے اب کسی سے بھی پوچھنی تھی کہ بھائی آپ نے سب کا ترجمہ کیا اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا کہ اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے یا تو وہ کرے گا جس نے کتاب بھیجی ہے یا وہ کرے گا جسے اس نے بھیجا ہے سنوات پردے محمد والے محمد یا تو وہ کرے گا یا جس کو اس نے بھیجا ہے وہ اس کا مطلب بتائے گا تو اب خالق کا اس مشینری کے بنانے والے کا نام اللہ کتاب کا نام بکلیٹ کا نام قرآن مجید اور اس کے ساتھ انجینئر کا نام رسولِ خدا کون ہے؟ رسولِ خدا اب یہ باد والے انجینئر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باد آنے والے کا تعریف کرائے ذمہ داری ہے کہ اپنے باد آنے والے کا تعریف کرائے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کا تعریف کرائیا یہ ایک کمپنی ہوتی ہے جہاں پہ سو دو سو چار سو پانسو آدمی ہزار آدمی کام کرتے ہیں وہاں ایک انجینئر ہوتا ہے جو پوری کمپنی کو منیج کرتا ہے اچانک وہ انجینئر جانے لگے کیا ایسا ہوگا کہ وہ رات ہی رات نکل جائے اب کسی کو بتایا نہیں کہ اب دوسرا کوئی آیا ہے آج تک آپ نے سنا ہے کہیں آپ نے کہیں سنا کمپنی جانے ہی نہیں دے گی کہ جب تک تمہاری جگہ تمہارا قائم مقام نہ آ جائے اور تم اس کا سب کے سامنے انٹروڈیکشن نہ کرا دو تعریف نہ کرا دو اس وقت تک تم نہیں جا سکتے اب وہ تعریف کیسے کرائے گا بند کمرے میں کرا آئے گا یا سب کے سامنے کرا آئے گا کہاں کرا آئے گا سب کے سامنے تعریف کرائے گا تاکہ سب پہچان لیں کسی غلط انسان کے پاس نہ پہت جائیں یہ انجینئر کے جانے کا جب وقت آیا رسول کے جانے کا وقت تو رسول نے تعریف کرایا دو مقام پر تعریف کرایا پہلا تعریف ولادت کے وقت ولادت کے بعد جب خان کعبہ لینے گئے بھئی وہی تو بتائے گا جو وہاں سے پڑھ کر کے آیا ہے خان کعبہ سے فاطمہ بنت عصد نکل لئی ہے گود میں ایک بچہ ہے رسول آگے بڑے لائیے چچی میرے ہاتھ میں دے دیجئے گود میں لیا جیسی بچہ گود میں آیا ابھی فاطمہ بنت عصد کہہ رہی تھی کہہ میرے بھتیجے ابھی تک اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی لیکن جیسی گود میں آیا فوراں آگ کھولی کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ اب رسول نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ یا وَلِيَ اللَّهُ وَلِيَ اللَّهُ بھئی رسول کہا ہے بھائی نہیں کہا ہے کیا کہا وَلِيُ اللَّهُ چونکہ انہوں نے کہا رسول اللہ جو ان کا عہدہ تھا اس کے مطابق سلام تو اب جواب بھی ان کے عہدے کے مطابق ہوگا یا رسول اللہ توریت پڑھوں زبور پڑھوں انجیل پڑھوں قرآن پڑھوں یہ کیوں کہا جا رہا ہے بھائی گھر جا کر کے سنا دیتے توریت زبور انجیل گھر جا کر کے سنا دیتے قرآن گھر جا کر کے سنا دیتے یہاں سنانے کی کیا ضرورت ہے تو عجب نہیں آواز دے یہاں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جہاں سے یہ مشینری بن کر کے آئی ہے وہاں سے اس کے ساتھ جو بکلیٹ آئی ہے اس کا پڑھانے والا بھی آ گیا اب اگر اس مشینری کو چلانے میں کہیں بھی پریشاری ہو تو اس شخص کے پاس آ جانا جس نے پیدا ہوتے ہی ان کی تلاوت کی ہے سلامت پر محمد والے محمد ایک تعرف یہ دوسرا تعرف اب جب انجینئر کے جانے کا وقت رسول کے جانے کا وقت ہے تو دنیاوی اعتبار سے جیسے ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے اعلان ہونے کے بعد جب سارا کام اس کے ہینڈوار کر دیا جاتا ہے تب پرانا انجینئر جاتا ہے تاکہ کمپنی کا نظام نہ رکنے پائے یعنی چار پانس سو ہزار دو ہزار دس ہزار آدمی جہاں کام کریں اس کا اتنا خیال کہ یہ دس ہزار آدمی بیٹھنے نہ پائیں کمپنی کا نقصان ہو جائے گا آپ یہ بتائیے کہ جو دو چار سو پانس سو ہزار دس ہزار لوگوں کی کمپنی کا اتنا خیال کیا جائے تو جو پوری کائنات ہے بھئی کمپنی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر وہ چلا جائے اس کی جگہ کوئی نہ آئے تو اس پوری کائنات کا نظام کیا یہ درہم برہم نہیں ہوگا وہ مالک جو ابھی دس ہزار لوگوں کا مالک ہے وہ تو اتنا فکر مند ہے اپنی اس کمپنی کا تو جو پوری کائنات کا مالک ہے کیا وہ فکر مند نہیں ہے یقیناً وہ سب سے زیادہ فکر مند ہے اس نے احتمام کیا ہے کہ اب رسول جائیں گے تو ان کے بعد کون آئے گا اس کا تعریف بھی رسول کے ذریعے کروایا جائے گا اور وہ تعریف بند کمرے میں نہیں ہوگا میدان میں ہوگا کہاں ہوگا خدیر خم کا میدان ہوگا جہاں پرانا نئے کو ہاتھوں میں بلد کر کے کہے گا من کنتو بولا ہو فاز آلیون بولا عزیزانِ گرامی یہ تعریف کرایا وہ کتاب وہ بکلیٹ خالی کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ اشارے وہی سمجھائیں گے جنہوں نے بچپنے میں ہی اس کی تلاوت کی اور جن کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے اللہ نے بھیجا ہے دنیا کتاب کو ہی سمجھ لے دنیا کتاب کو ہی نہیں سمجھی عبداللہ ابن عباس کہنے لگے یا علی میرا جی چاہ رہا ہے قرآن کی تفسیر بیان ہو جائے بسم اللہ پوری رات تفسیر بیان ہوتی رہی سہر کا وقت ہوا کہا ہے عبداللہ فریضِ سہر کا وقت حیل ہو چکا ہے قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی اور اب یہ سمجھ لو کہ اللہ نے کوئی ایسا علم نہیں ہے جو نہ چھوڑا ہو قرآن میں سب کچھ رکھائے سارے قرآن کو سورہ حمد میں رکھ دیا سورہ حمد کو بسم اللہ میں بسم اللہ کو بے میں اور بے میں جو کچھ ہے وہ اس نقطے میں ہے اور اے عبداللہ ادھر دیکھو اشارہ کر کے اے عبداللہ ادھر دیکھو انا نقطت اللہ تی تحت البا میں علی ابن عبی طالب وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے دنیا اس دور میں کہتی تھی آج سے پچاس سال پہلے کہ کیسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ایک نقطے میں پورا قرآن آ گیا آج کے دور میں تو سمجھانا بڑا آسان ہے چھوڑی سی میموری میں ہزاروں کتابیں آ جاتی ہیں آ جاتی ہیں یہ تو اپنے اپنی سمجھ کی بات ہے جس نے خدا کو خدا کے علم کو محدود سمجھا وہ خالق علم ہے وہ انسان کا خالق ہے وہ اقل کا خالق ہے کل کائنات کا خالق ہے وہ قیامت تک کے حالات سے واقف ہے لوگوں نے لیکن آج کے دور میں سمجھانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے آج میموری اور تمام چیزیں ہیں اس سے بھی چھوٹی چیزیں ہیں ایک دور ہوا کرتا تھا جو جاسوسی ہوتی تھی تو معلوم کیسے ہوتی تھی خط و کتابت ہوتی تھی اسی میں نقطہ ایک لگایا جاتا تھا نقطے تو ہوتی ہیں تو ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا تھا ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا تھا دیکھا خط ہے معمولی اور بھیج دیا لیکن جس کے پاس خط پہنچ رہا ہے اس میں سمجھ دار فوراں پورا خط پڑھ کر کے اس چیز کو دیکھا مشینری سے ایک نقطے کو اٹھا لیا اب اس کو مشین میں رکھا تو پورے ملک کے نقشے یہ ہوتا تھا جاسوسی ٹائم خمینی صاحب نے جب ایران میں انقلاب ہوا تھا تو سب سے پہلے امریکہ کی ایم بی سی میں قبضہ کیا تھا انہیں معلوم تھا کہ وہاں سے کتنی جاسوسی ہو رہی ہے اور ان تمام آلات پر قبضہ کیا جن کے ذریعے جاسوسی ہو رہی تھی شاہ رضا شاہ پہلوی کیوں نہ کر سکا خمینی صاحب نے کیوں کیا فرق یہ ہے کہ رضا شاہ پہلوی نے پورے قرآن کو نہیں سمجھا اور خمینی صاحب بے کے نقطے کو سمجھتے تھے اور جو بے کے نقطے کو سمجھ لے پھر اسے کسی اور چیز کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو سکتی ہے ایک سلوات پر دے محمد وآل محمد ایک علم دیم سے ایک سوال کسی نے کیا تھا یوروپ میں انگلینڈ میں سوال کیا تھا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتاب توریت عیسائی کہتے ہیں انجیل ہمارے پاس دلیل ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے ان کا دلیل ہے یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو باب مدینہ العلم سے وابستہ ہوگا ہر ایک جواب نہیں دے سکتا ہے کہ یہ بتائیے کیا فرق ہونا چاہیے انسان کی تقریر انسان کی کتاب انسان کی باتیں ایک زمانے تک محدود ہوتی ہیں سو سال پہلے سو سال بعد اسی زمانے کی اس میں جھلک موجود ہوتی ہے اس کے نہ وہ آگے جاتا ہے نہ اس کے پیچھے جاتا ہے بہت کل پرفیکٹ ہے مثلا پہلے زمانے میں یعنی آج سے بیس پچیس سال پہلے موبائل کا تصور نہیں تھا ہندوستان میں تو نہیں تھا تھا تصور تو کیا کبھی کسی عالم نے اپنی تقریر میں موبائل کا ذکر کیا نہیں کیا اس زمانے میں مائک آیا تھا بڑا آسا ہوا کرتا تھا بچپنے میں مجھے بھی تھوڑی تھوڑا تھوڑا یاد ہے لوگ بڑے تاجب سے اس کو دیکھا کرتے تھے یہ کیا چیز آگئی لیکن آج ایک عام بات ہے بیس پچیس سال پچاس سال پہلے ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتا تھا بہت بلا ہوا کرتا تھا بڑے لوگ بڑے تاجب سے دیکھا کرتے تھے یہ کیا آگیا آج کمپیوٹر ہے اس کا ذکر پہلے نہیں تھا تھا پہلے ذکر ہندوستان میں نہیں تھا سائنس دا کہ وہاں جو بھی رہا ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے یعنی جو چیز اس زمانے میں موجود ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے بس وہی جھلک پائی جائے گی نہ آگے کی جھلک ہوگی نہ پیشے کی جھلک ہوگی یہ ہے انسان کی تقریر یہ انسان کی گفتگو لیکن آلم ادین نے جواب دیا وہ یہودی جس نے سوال کیا تھا ان کو جواب دیا کہا کہ اگر قرآن قیامہ تک کی گفتگو کر رہا ہے تب تو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کہاں ضرور مانیں گے کیا دلیل ہے آپ کے پاس انہوں نے کہا ایک خلاباز گیا تھا جس کا نام میجر یوری گے گرین تھا بارہ اپریل انیس سو ایک سیٹھ میں روس سے خلا میں گیا اس کا مجسمہ میڈم توسات کے میوزیم میں موجود ہے جہاں پر وہ موم کے مجسمے بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے افراد کے مجسمے ہیں وہاں پر جو مشہور ازتی آئیں اس پر ایک روشنی جب پڑتی ہے تو اس کا پہلا میسیج جو اس نے وہاں سے بھیجا تھا وہ سنایا جاتا ہے کہاں کیا ہے میسیج اس کا اس کا میسیج یہ ہے کہ ایسا حسین منظر میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ایسا لگتا ہے جیسے میری آنکھوں میں نشاہ ہو گیا یا کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا اس نے کیا کہا یا تو میری آنکھوں پر نشاہ ہو گیا یا کسی نے جادو کر دیا یہ اس کا پیغام ہے اور اس ملک سے گئے تھا جہاں خدا کو نہیں مانا جاتا تھا وہاں کے وزیر آزم نے کہا کہ ہمارے آنکھیں خلاباز گیا اور سب کچھ دیکھ کیا گیا کوئی خدا نہیں ہے آج بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے آواز سنائی دیتی ہے وہ میسے سنایا جاتا ہے اب ذرا قرآن مجید کی سورہ حجر کی آیت دیکھی جائے آیت نمبر چودہ یہی بلکل میٹر ملے گا قرآن کی آیت چودہ سو سال پہلے آئی اس زمانے میں کہاں پر یہ آیت نازل ہوئی عرب میں جہاں ریت کا ٹیلا اونٹ خچر گدے ان کا سرمایہ ہوا کرتے تھے لڑائی کس بات پہ ہو رہی انہیں معلومی نہیں ہوا کرتا تھا وہ کیا جانے راکٹ کیا ہے خلا کیا ہے فضا کیا ہے انہیں کیا پتا اگر معلوم ہو تو کوئی مجھے بتائے اس زمانے میں انہیں کچھ پتا ہی نہیں تھا ان کا بہترین پھل خجور ہوا کرتا تھا ان کا مشغلہ جنگ ہوا کرتی تھی یہ اگر فرصت پا گئے تو شیر و شائری ہوا کرتی تھی یہ ان کا مشغلہ تھا ریت کے مکان میں راہ کرتے تھے مٹی کے مکان میں راہ کرتے تھے یہ فرزند سہرہ اسی طریقے سے زندگی گزارا کرتا تھا وہ کیا جانے کہ کب کوئی خلا میں جائے گا اور کیا گفتگو کرے گا چودہ سو سال پہلے یہ گیا بارہ اپریل انیس سو ایک سیٹھ کوئی بھی انٹرنیٹ پہ آج تلاش کر سکتا ہے آپ میجر یوری کے گرین نام ڈالیں گے پوری اس کی ڈیٹیل آ جائے گی جو گیا تھا خلا میں کہا قرآن مجید میں سورہ حجر میں کیا کہا جا رہا ہے سورہ حجر میں کہا کیا ہے میرے حبیب جب یہ انسان آسمانوں کی طرف آنے لگے تو اس میں جو پہلا آئے گا وہ یہی کہے گا کیا ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھوں میں نشاہ ہو گیا یا کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا عالم دین کی اس گفتگو کو سن کر ہالینڈ کی ایک فیملی نے فوراں کہا مجھے اسلام کی طرف بتائیے مجھے کلمہ پڑھا دیئے یہ حقیقت ہے کہ اگر ان کے سامنے صحیح طریقے سے اسلام کو دلیل کے ساتھ واضح کر دیا جائے تو کوئی انکان نہیں کر سکتا ہے کیا کیا جائے کہ کچھ افراد نے اسلام کو اتنا بدنام کر دیا ہے خوریزی پوری دنیا میں کر کے اسلام خوریزی سے نہیں پھیلا ہے آج کچھ لوگوں نے کلمہ اور تکبیر کا سارہ لے کر کے لوگوں کا خون بھا کر کے یہ سوچا کہ ہم اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں وہ اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ آزاداری اگر نہ ہوتی یہ مجلسیں اگر نہ ہوتی تو اسلام کا وقار بلکل ختم ہو چکا تھا اسلام کا وقار بلکل ختم ہو چکا تھا آزاداری کے ذریعے ہم نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو ہم سر کٹنے والوں کے ساتھی نہیں ہیں ہم ان کے ساتھی ہیں جن کا سر کٹا گیا ہم مظلوم کے ساتھی ہیں ہم کبھی ظالم کے ساتھی نہیں ہو سکتے جو بھی حسینی ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھی ہوگا ایک سلوات پر دے محمد وعالی محمد عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید چودہ سو سال پہلے نازل ہوا گفتگو کر رہا ہے قیامت تک کی یہ اس کے حقانیت کی دلیل ہے اس کی صداقت کی دلیل ہے اور یقیناً وہ تو کلامِ خدا ہے قرآن جب خدا کے بندے نے ایسا کلام کہہ دیا ایسے خطبات بیان کر دیئے کہ دنیا آج بھی کوشش کر رہی ہے جتنی مرتبہ غوتہ زن ہوتی ہے اتنی مرتبہ نعموتی علم کے نکل آتے ہیں جسے نحج البلاغہ کہا جاتا ہے وہ تو پھر خدا ہے جب خدا کا وہ بندہ ہو کر کے اس نے ایسا کلام کہہ دیا جسے نحج البلاغہ کہا جاتا ہے اور نحج البلاغہ سے جب ہزاروں لوگ اسلام لے آئے تو قرآنِ مجید سے لاکھوں لے آئے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اگر قرآنِ مجید لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے تو نحج البلاغہ بھی دعوت دے رہا ہے میں نے پورے عشرے میں چونکہ آج آخری مجلس ہے نحج البلاغہ پہ ہم نے گفتگو کی تھی نحج البلاغہ جس میں مولای کائنات نے موجزاتی خطبات بیان کیے ہیں ایسے خطبات مثلا کسی نے پوچھ لیا کہ یا علی سب سے زیادہ عربی میں کون سا حرف استعمال ہوا ہے کالیف کالیف پھر تو ناممکن ہے کہ آپ یا کوئی بھی ایسا خطبہ لکھا جائے جس میں علیف نہ آئے کہ آپ میری لئے ایسا خطبہ لکھ سکتے ہیں تو مولا نے کہا لکھنا چھوڑ ابھی سن علی تجھے ابھی فوراں اسی وقت خطبہ سنا رہا ہے اور مولا نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ایک بار بھی علیف نہیں آیا ایک بار علی نے کسی نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ خطبہ لکھا جائے جس میں نکتہ نہ ہو لکھ سکتے ہیں کہا لکھنا چھوڑو ابھی سنو میں ابھی فوراں تمہیں خطبہ دیتا ہوں اور مولا نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ایک بھی نکتہ نہیں تھا غور کیا آپ نے علی کے کمالات ہیں یہ یقیناً وہ علی جو پورے قرآن کو ایک نکتے میں سمیٹ دے اس کے لیے بغیر نکتے کے کلام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و عالم حمد عزیزہ نگرامی ابھی تابوت امام زیرنالہ عبدین علیہ السلام برامد ہوگا ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ تابوت اٹھائیے گا اور جب گریہ کریے گا اس وقت چونکہ حدیث میں ہے علماء نے بھی کہا ہے کہ جب آپ گریہ کریں کربلا والوں پہ تو کوئی بھی حاجت ہو اس وقت آپ مانگ لیں یقیناً آپ کی حاجت پوری ہوگی ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہمارے لئے بیت السلاة اور عزا خانے امام زین العبدین بن جائے زمین ہم نے لے لی ہے اب بننا ہے اس کے پیسوں کا احتمام کرنا ہے تو آپ سب دعا کریں گے تو یقیناً اگلے سال جو ہم عزاداری کریں گے تو پھر اسی جگہ پر کریں گے چونکہ ہماری سب کی دیرین خواہش ہے کہ ایک جگہ بن جائے جہاں ہم کھل کر کے آزادی سے عزاداری بھی کریں عبادتِ خدا بھی کریں ہم حسینی کہیں بھی ہو دنیا میں وہ ایک چیز کا کبھی خیال نہیں کرتا ہے احتمام نہیں کرتا ہمیشہ دو چیز کا خیال کرتا ہے عبادت کی جگہ ہو یہاں نماز بھی پڑھی جا سکے اور جہاں ذکر اہلِ بیت بھی ہو سکے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جس نے نہ اللہ کو چھوڑا نہ اہلِ بیت کو چھوڑا قرآن کو بھی پکڑے رہے اہلِ بیت کو بھی پکڑے رہے چونکہ رسول نے کہا ہے کہ قرآن اور اہلِ بیت ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو یقیناً نجات حاصل کرو گے یہ وہ ہستیہ ہے خالق ہے خداوندِ عالم اس نے قرآن کو نازل کیا قرآن سے دنیا آج بھی استفادہ کر رہی ہے لیکن وہی جو قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھتا ہے ہمارے لئے سختی کے لئے نہیں ہے ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لئے نہیں ہے اس مشینری کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اگر خیال لکھنا چاہتے ہیں تو اس قرآن مجید کے ذریعے ہی رکھ سکتے ہیں لیکن کیا کیا جائے وہ مشینری چونکہ اس میں پیسہ لگتا ہے تو اس کو بڑا سو سمجھ کے پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہیں بہت پڑھ پڑھ کر کے اس کو چلاتے ہیں یہ مشینری ہمیں مفت مل گئی ہے اور ظاہر سے بات ہے کوئی چیز مفت مل جاتی ہے تو پھر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہیں اگر بازار سے ہاتھ خریدنا پڑتا بازار سے پیر لانے پڑتے آنکھ لانے پڑتی دل لانا پڑتا آج کے دور میں تو وہ بھی ہونے لگ گیا ہے بازار سے خرید کے کچھ چیزیں اب لگ رہی ہیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کے پارٹ سے جو چینج ہو سکتے ہیں جس نے چینج کروایا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے وہ بتائے گا کہ اس پارٹ کی کیا اہمیت ہے اب اگر ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ فلا چیز نہ کھانا اب آپ لاکھ کسی بھی چیز میں سجا کے اس کے سامنے پیش کر دیں وہ نہیں کھائے گا چونکہ اس کو اس کی اہمیت معلوم ہے کہ اگر اس نے اسے کھا لیا تو دوبارہ مشکل ہوگی اور اب وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے یعنی ڈاکٹر کی بات ماننے کو تیار ہے اس خالق کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کاش کے پہلے ہی خالق کی بات مان لیے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ خالق کی کتاب ہے جب مخلوق کی کتاب ابھی تک مکمل اس کی تفسیر نہ ہو سکی ناجب الالاغہ کی مکمل تفسیر نہ ہو سکی صحیف اے کاملہ کی مکمل تفسیر نہ ہو سکی دونوں علی نے لکھی پہلے علی نے ناجب الالاغہ دوسرے علی نے صحیف اے کاملہ اور دونوں علم کا سمندر ہیں آپ متعلیہ تو کریے اس میں خود بات ہے ناجب الالاغہ میں تو اس میں دعائیں ہیں دعاؤ کے ذریعے سے علم پہنچایا گیا ہے ہاں عزیزان اگرانی شب شہادتی امام سچاد ہے جب تصور کریں وہ امام جس نے رو کر کے خالی ازاداری کر کے زندگی نہیں گزاری امام سے زیادہ گریہ کسی نے نہیں کیا لیکن امام نے ساتھ میں دعا کے ذریعے سے دین کو آگے بڑھایا ہے کیا مسائب بیان کروں میں بیمار امام کے یہی لفظ کافی ہے کہ ہمارا امام کربلا میں بیمار تھا کربلا تک امام صحیح تھے لیکن شب آشور جو بیمار ہوئے مسلحت پروردگار تو پھر امام ہمارے بیمار رہے کر دس محرم تک کسی نے اندازہ نہ لگایا کہ امام کے جسم میں زخم کتنے تھے عزیزان اگرامی کربلا میں شہید ہوئے جو افراد ان کی تکلیفیں ختم ہو گئیں لیکن ہائر بیمار امام جن کی تکلیفیں ختم نہ ہوئیں پوری زندگی کربلا کے بعد روتے رہے ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیوں اتنا گریہ کرتے دس محرم کو آزاد آلی ختم ہو گئی امام غسین کی شہادت ہو گئی اب ختم کر دیجئے دس محرم کے بعد کی منزلیں کوئی پوچھے کہ کیا سخت ترین منزلیں ہیں بی بیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی بیمار امام کے نیچے سے بستر مسلح چھین لیا گیا بیمار امام کو توقع خاردار پہنائی گئی ہاتھوں میں ہتکلی پیروں میں بیڑیاں ہیں اور خالی اتنے پر اقتفاہ نہیں کیا پاس سالہ بیٹا امام محمد باقر کو امام کے گلے کے ساتھ بان دیا گیا تھا امام جھک کے چلا کرتے تھے جب کمر دکھنے لگتی تھی آواز دیتے تھے جب سیدھے ہوتے تھے کہ کمر کا درد کب ہو جائے پانچویں امام چیخ کے کہتے تھے بابا ارے میرا گلہ دکھ رہا ہے عجر و کمالاللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے آپ وہ امام جس کے لیے ازاداری کرتے ہیں امام حسین کے لیے آسو بہاتے ہیں سب آسو لینے بی بی فاطمہ زہرہ کے ساتھ امام سجاد بھی آتے ہیں لیکن آج امام حسین خدا ہے اپنے بیٹے امام زین العوی دین کو پورسہ لینے کے لیے عزیزانِ گرامی مدینے میں حالت یہ ہے کہ منحال گزر رہے ہیں چھت سے کچھ پانی گرا دروازہ کھٹ کھٹایا کنیز نکلی پوچھا یہ پانی کیسا ہے کہیں نجیس تو نہیں ہے اس کنیز نے کہا ذرا جا کے چھت پہ خود دیکھ لو اب جو پہنچے کیا دیکھا بیمار امام ہے جو یاد کر کے رو رہا ہائے میرا اکبر ہائے میرا علیہ سغر ہائے میرا مظلوم بابا گریہ کر رہے ہیں عزیزانِ گرامی منحال نے کہا آقا کب تک روئیے گا آقا کب تک روئیے گا اب رونا بند کر دیجئے امام نے کہا منحال تم نے انصاف نہ کیا یہ بتاؤ ارے یوسف مر گئے تھے یا زندہ تھے کہا مولا زندہ تھے کہا یوسف کے باپ نبی تھے کہا ہاں نبی تھے نبی کو علمِ غیب ہوتا ہے کہا ہاں علمِ غیب ہوتا ہے کہا نبی کو کیا معلوم نہیں تھا کہ بیٹا زندہ کا معلوم تھا کہا پھر بھی بیٹے کی فرقد میں اتنا رہے کہ آنکھوں کی پینائی شلی گئی ہائے میرے اٹھارا یوسف مارے گئے عجرکمالاللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے ارے میرے اٹھارا یوسف میرے زامنے مارے گئے مجھ سے کہتے ہو رونا بند کر دو میں کیسے رونا بند کر دوں اور حالت یہ تھی امام کی عزیزانِ گرامی انسان جب روتا ہے گریہ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ امام نے کیسے خون کی آنسو بہائے سوال کرتے ہیں نا بوس سے اپنے ہی لوگ سوال کرتے ہیں کیسے خون کی آنسو بہائے آپ مسلسل ایک ہفتے رو کے دیکھئے اور کپڑے سے آنسو پوچھ کے دیکھئے یہ خال آپ کی چھل جائے گی آپ کو کی خال چھل جائے گی پھر جو مسلسل پوری زندگی روتا نہ ہو جتنی مرتبہ پانی آتا تھا کربلا والوں کو یاد کر کے روتے تھے جب کھانا آتا تھا کربلا والوں کو یاد کر کے روتے تھے ارے امام جب روتے تھے اور آنسو کو پوچھنا جاتے تھے آنکھوں کی ساتھ خون جاری ہو جاتا تھا امام کے آنسو خون میں مل جایا کرتے تھے عجرکمل اللہ منحال لکا مولا شہادت تو آپ کی میراس ہے امام تڑپ گئے فوراً منحال شہادت میراس ہے لیکن کیا یہ بتاؤ ماں بہنوں کے ساتھ پپیوں کے ساتھ بازار میں بے پردہ جانا کیا یہ بھی میراس ہے تمہیں معلوم ہے کیا قیفیت تھی منادی ندہ دے رہا تھا تعرف کر آ رہا تھا یہ علی کی بیٹیاں یہ نبی کی نواسی ہے بتاؤ میں کیا کرتا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں گزری امام نے کہا اشام اشام لیکن اے عزیزو امام نے کبھی اپنی عذیت کے بارے میں نہیں کہا امام تو بس اگر قصاب کے ہاں سے گزر رہے ہیں اور دیکھا جانور زیبا اور قصاب فوراً پردہ ڈال کے ہٹ جایا کرتے تھے لیکن اگر دیکھتے تھے جانور ہے امام پوچھتے تھے یہ بتاؤ اس کو زیبا کرنے سے پہلے تم نے پانی پلا لیا تو اگر کوئی کہتا تھا ہاں پانی پلا دیا تو بس امام کربلا کرو کرتے تھے اے میرے بابا اور یہ اپنے جانوروں کو تو زیبا سے پہلے پانی پھلاتے ہیں لیکن آپ کو وقت زیبا بھی پانی نہ دیا گیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غمے سے یہ دو شہدہ کیا عزیزان اگرامی جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی مثلا سر امام حسین راستے میں کہیں رک جاتا تھا مثلا جناب سکینہ راستے میں رک گئی تو فوراں تازیانہ بیمار امام پہ پڑا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک جگہ پر جناب علی اکبر کا سر جب یہ قافلہ کہیں رکا کرتا تھا تو سروں کو صندوق میں رکھ دیا کرتے تھے سب الگ الگ صندوق میں رکھے جاتے تھے اب جو صندوق سے نکالا گیا دیکھا کہ وہ صندوق جس میں اکبر کا سر تھا وہ خالی ہے بس فوراں ظالم تازیانہ لے کر کے آیا اور بیمار امام کو مارنے لگا بتاؤ اکبر کا سر کہا گیا بیمار امام کے اتنے تازیانے پڑے امام نے آواز دی جاؤ میرے بابا کے صندوق میں دیکھو میرے بابا کا سر وری ہوگا جاؤ اکبر کا سر ہوگا توق خاردار یہ خار گلوں میں پیوست ہو گئی گوشت میں توق پیوست ہو گئی تھی زخم کبھی بھرا نہیں تھا امام کا مدینہ جب پہنچے تھے رہائی کے بعد بھی کوئی گلے ملنا چاہتا تھا نا امام پیچھے ہٹ جاتے تھے مثلا محمد حنفیہ آئے تھے کہ چلو اپنے بتیجے کو بھائی کا پرسہ دے دے پہلی بار بھی کوئی ملا تھا ابھی تک سیدہ سجاد کو کوئی گلہ لگا کے پرسہ دینے والا نہیں تھا ارے ہر بیٹے کا جی چاہتا ہے کہ کوئی مل جائے جو گلے لگا کر کے پرسہ دے دے امام بھی یہی چاہ رہے تھے بیٹے ہیں نا لیکن اب جو سی امام محمد حنفیہ آئے گلے لگانا چاہ رہے ہیں امام پیچھے ہٹ گئے کہا چاچا گلے نہ لگائیے محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائیے میرے لال ارے میں تو گلے لگا کہ تیرے بابا کا پرسہ دینا چاہ رہا ہوں امام نے گلہ دکھایا اے چاچا یہ دیکھئے ارے میرا گلہ زخمی ہے پورا جسم زخمی ہے بس عزیزان اگرامی امام کو زہر دیا گیا حشام من عبدالملک نے زہر دیا امام زہر سے شہید ہوئے لیکن ہائے رے مظلوم امام دنیا کو اس وقت پتا چلا امام کے جسم میں کتنے زخم تھے جب غزل کے لئے امام کا گمڑا ہوتا لگیا ارے پانچویں امام ترپ گئے جو ساتھ دے رہے تھے امام کا حالت یہ تھی بے ہوش ہو کر کے گر گئے کہتے تھے ارے امام کے اتنے جسم میں زخم ہے ہمیں پتا نہیں ہے امام باقین نے کہا ارے تمہیں کیا پتا میں تو ساتھ ساتھ تھا کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا جب میرے بابا کو تازیہ دے رہا بس عزیزانے کے رامی امام کو گسل دیا گیا اور اس کے بعد کفن پہنایا گیا اور تابوت اٹھا عجب نہیں امام باقین نے آواز دیو بابا ارے آپ کا جی بھی چاہ رہا تھا اپنے بابا کو شان و شوق سے جنازہ اٹھائے اپنے بابا کو دفن کرے اے بابا ارے آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ اٹھا رہا ہے حسین پہنچے ہوگے اے میرے لان سید سجاد آؤ تمہارے استغبال کے لیے موسیقا